بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کوکنگ وید احمد موم چینل پر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں آج ہم آپ سے بہت ہی زبادست ہوتل سٹیل مکس ویجی ٹیبل بنانے کی ایزی سی ریسپی شیئر کریں گے جس کو آپ بہت ہی آسانی سے جٹ پٹ گھر پر ریڈی کر سکتے ہیں لارج وارگ ٹیسٹ والے مکس ویجی ٹیبل کو بنانے کے لیے ویڈیو کو وینڈ تک دیکھیں اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں شکریہ دیکھیں اس لارج وارگ ٹیسٹ والی ہیلڈی مکس ویجی ٹیبل کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں کڑاہی کو رکھیں گے چھولے کے اوپر ڈال دیں گے آدھا کپ کوکنگ آئل آپ آئل کی جگہ گی بھی لے سکتے ہیں اور ڈال لیں گے ایک تیسپون لیسن ادرک کا پیسٹ اس کو ہم نے بہت زیادہ براؤن نہیں کہنا بس اس کو ہلکا سا کچھا پان دور ہونے تک اس کو فرائی کریں گے ایک سے آج منٹ کے لیے یقین مانے جے مکس ویجی ٹیبل کوٹر سٹیل اتنی زیادہ زبردست بن کر ایڈی ہوتی ہے آپ میرے کہنے پر ایک بار گھر پر ضرور ٹرائی کریں آپ کے گھر والوں اور آپ کے بچوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی یہ دیکھیں لیسن ادرک ہلکا سا فرائی ہو چکا ہے اس سے زیادہ ہم اس کو فرائی نہیں کریں گے اب ہم شامل کریں گے ایک میڈیوم پیاز کو لے کر میں نے چھوٹا چھوٹا کٹنگ کا لیا تھا اس پیاز کو شامل کر دیں گے اور اس کو بھی ہلکا سا سوفٹ ہونے تک فرائی کریں گے دو سے تین منٹ کے لیے برابر چمچ کو ہلاتے ہوئے اس کو پکائیں گے دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز ہمارا ہلکا سا سوفٹ ہو چکا ہے اب ہم شامل کر دیں گے ایک ٹوماٹر جہاں پر میں نے ایک بڑا ٹوماٹر لے کر اس کو کٹنگ کا لیا تھا آپ چاہیں تو ٹوماٹر کا پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم دو سے تین منٹ کے لیے ٹوماٹر کو سوفٹ ہونے تک پکائیں گے ٹوماٹر ہمارے اچھی طرح سے سوفٹ ہو چکے اب ہم شامل کریں گے مسالے جہاں پر میں سب سے پہلے ڈالوں گے ایک ٹی سپون ریڈ میرچ پورڈر اور آدھا ٹی سپون شامل کریں گے ہلدی پورڈر اور ایک ٹیبل سپون شامل کریں گے موٹا کٹا ہوا دھنیگا یہ سبیجی ٹیبل کے اندر بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے سارے مسالوں کو اچھی طرح سے مٹس کریں گے آپ مرچ نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم جا زیادہ کر سکتے ہیں اور شامل کریں گے آدھا ٹی سپون نمک جا حسب زائقہ سارے مسالوں کو دو منٹ کے لیے اچھی طرح سے بھون لیں گے تھوڑا سا پانی شامل کریں گے ہم ویجی ٹیبل کے اندر بہت زیادہ مسالوں کا استعمال نہیں کریں گے بہت ہی لائٹ سے مسالے ڈالیں گے لیکن ویجی ٹیبل ہماری اتنی زیادہ ٹیسٹی بن کر ریڈی ہوگی اب ہم شامل کریں گے ویجی ٹیبل جہاں پر میں نے آدھا کلو گاجر کو لے کر چھوٹے ٹکروں میں کٹنگ کار لیا تھا ایک پاؤ آلو اور ایک کپ پھول کو بھی لے کر کٹنگ کار کے اچھی طرح سے دو کر ساف کر لیا تھا ساری ویجی ٹیبل کو کراہی کے اندر شامل کریں گے چار سے پانچ سبز میٹوں کو لے کر میں نے کٹنگ کار لیا تھا ان کو کراہی کے اندر شامل کر دیں گے شامل کریں گے میتھی میں نے آدھی گھٹی میتھی کو لے کر اچھی طرح سے ساف کر کے دو کر کٹنگ کار لیا تھا میتھی کو ویجی ٹیبل کے اندر شامل کریں گے میتھی ڈالنے سے ویجی ٹیبل کے اندر بہت اچھا سا فلیور آئے گا اچھی طرح سے میٹس کریں گے اچھی طرح سے میٹس کرنے کے بعد اوپر ہم کوئر لگا کر دس سے پندرہ منٹ کے لیے جائیں جا بتا کہ ہماری سبزی اچھی طرح سے گال نہ جائے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تقریبا پندرہ منٹ ہو چکے اب ہم اپنی ویجیٹیبل کو چیک کریں گے ما شاء اللہ سے بہت ہی زبردست اب ہم دو منٹ کے لیے ہائی فلیم پر سبزی کو پکائیں گے تاکہ اس کے اندر جو پانی بگا رہا ہو وہ اچھی طرح سے ڈرائے ہو جائے جو بچے ویجیٹیبل کھانا پسند نہیں کرتے آپ اس طرح سے ویجیٹیبل بنا کر دیں آپ کے بچوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی بہت ہی تیستی بن کا ریڈی ہوتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویجیٹیبل ہماری اچھی طرح سے گال چکی ہے اب ہم فلیم کو بند کر دیں گے اور ویجیٹیبل کو ڈیش اوڈ کریں گے ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی زبردست بن کا ریڈی ہوئی بہت ہی زیادہ ٹیسٹی اور ہیلڈی سی یہ ریسپی ہے امید ہے کہ آپ کو جہاں کی ہماری زبردست ہوتل سٹیل مکس ویجیٹیبل کی ریسپی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اسی کے ساتھ دیں اجازت اپنا بہت زیادہ کیا رکھیں دعاوں میں اجازت رکھیں اللہ حافظ